اگلی آیت نمبر 63 سے شروع کرتے ہیں اور اس کو سمات فرمائے ابی حضرت عیسیٰ کا ذکر جاری ہے اس کو سنیے اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں نیز اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں تو اللہ سے درو اور میرا کہا مانو اِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے بس اسی کی عبادت کرو یہی سی بھارستہ ہے فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٌ پھر کتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کی عذاب سے خرابی ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہا آموجند ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو آیت نمبر 63 سے 66 تک کہ ہم نے سنا اس آیت میں کچھ بڑی حکمت کی باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے اور جب آگئے عیسیٰ ان کے پاس کھلی نشانی کے ساتھ قَالَ قَدْ جِئِتُكُمْ اور فرمانے لگے کہ میں آیا ہوں جِئِتُكُمْ جِئِ عربی میں کہتے ہیں جِئِتُكُمْ یعنی ہم آیا ہیں تمہارے پاس بالحکمت یعنی حکمت کے ساتھ یعنی تورات آئیوی تھی اب انہوں نے ان کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں بائبل یا انجیل اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے بائبل بائبل ایکچلی انجیل ہو کہا جاتا ہے گاسپل یعنی جو خوشخبری خوشخبری کیا تھی میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں کہ میرے بعد ایک آنے والے نبی دین کا نام احمد ہوگا تو یہ خوشخبری قرآنی تفسیر کے ساتھ سے اسلامی شریف کے ساتھ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ایسی شریعت کی نہیں چیزیں نہیں تھیں کچھ پرانی ان کے جو احکام تھیں ان کی وضاعت فرمائی اور آپ نے فرمایا میں تمہارے لیے اچھی چیزیں لہا ہوں تم جن چیزوں میں اختلاف کرنے لگے تھے بنی اسرائیل میں فرقے بنے لگے تھے اس لئے مسلمانوں میں فرقہ واریت منع ہے اللہ سے تقویٰ اختیار کرو اور اس کی اتباعت کرو جو اللہ تعالی نے حکم فرمایا یعنی جرم جیسے میں نے ارز کیا پہلے گناہ کیا ہے جرم کیا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی اطاعت و اتباع دو چیزیں اطاعت اور اتباع اتباع جو ہے وہ ان کی نقش قدم پر چلنا اطاعت یعنی جو آپ نے فرما دیا اس پہ سمینا و اتانا ہم نے سن دیا اور ہم اس پہ اطاعت کریں گے اللہ تعالی فرما رہے ہیں نبیوں کی باتوں کا ذکر ہو رہی ہے اِنَّ اللَّهُ عَرَبِّ رَبِّكُمْ آپ حیزہ علیہ السلام نے پوری بائبل میں کہیں نہیں فرمایا کہ میں خدا ہوں یا میں خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو ورنہ میری عبادت نہیں کرو گے تو تمہارا دین مکمل نہیں ہوگا آپ نے کہیں نہیں پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھایا ہے آپ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا آپ نے ضرور اللہ تعالی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اَوَرْ فَادَرْ اِنْ هَوَن جو کہ ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی جو ہیں سب کے خالق ہیں جیسی کہ خالق اور مخلوق کا رشتہ ہوتا ہے حاضر صراط و مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے یعنی نبی علیہ السلام عیسی علیہ السلام نے کبھی نہیں یہ دعویٰ کیا کہ وہ خدا ہیں یا الوحیت کا علوہیت کا یہ جس کو ڈیوائن اور ڈیوینٹی کہا جاتا ہے انگریزی میں آپ نے کبھی ایسا دعویٰ نہیں کیا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابَ مِنْ بَإِنْهِمْ پھر ان میں بھی گروہ بن گئے اور ان میں اختلاف ہو گئے جیسے آج مسلمانوں میں اختلاف ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ یعنی فٹکار پڑے ان پر فَوَيْلُ الْلَذِنَ ذَلَمُ مِنْ عَذَابِ يَوْ مِنْ عَلِيمٍ پھر ان پر فٹکار پڑے گی جو عذابِ عظیم میں خرابی ہوگی تو ہمارے لیے کیا راستہ ہے ہمارے لیے یہ اختلاف سے بچنے کا سیدھا راستہ ہے ہمارے پاس حضور کی صیرت کے لیے ساری کتابیں موجود ہیں اس کے بعد علماء اکرام موجود ہیں حدیث کی کتابیں موجود ہیں قرآن ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سے کسی چیز میں بھی کوئی تحریف نہیں کی گئی اور علماء نے بڑا احسان کی عمد پہ کہ جو جھوٹی ہے اور جو درجات کی حدیثیں ہیں جن کو موجود کہا گیا ہے جن کو ضعیف کہا گیا ہے جن کو حسن کہا گیا ہے جن کو صحیح کہا گیا ہے وہ بھی کلاسیفائی کر دی گئی یعنی کہ اب اسلام میں آپ حد سے گزر نہیں سکتے یعنی آدمی پگڑنا چاہے تو کوئی بھی بہانہ بنا لیتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اسلام اتنا سادہ ریلیجن ہے اتنا سادہ مذہب ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے پر ایمان آنے کے بعد جو ایک جو چیز ہے جس سے انسان کو ہوش ہواس میں جس میں یعنی انسان کو رخصت نہیں ہے وہ ہے نماز اگر ہم کمزور ہیں تو بیٹھ کے پڑھ لیں بیمار ہیں تو لیٹھ کے پڑھ لیں اگر جسم پہ لقوا ہو گیا پیرلائز ہو گئے تو آنکھوں سے پڑھ لیں اشاروں سے پڑھ لیں یعنی نماز سے آدمی کو کوئی اجازت نہیں ہے جب تک کہ اس میں ہوش ہواس ہے سوائے خواتین کے خاص دنوں کے دوسرا آپ کے بعد آتا ہے روزہ روزہ بھی اس وقت ہے جب آدمی میں طاقت ہو اگر نہیں ہے تو فدیہ دے دیں اور پھر اس کے بعد آتا ہے زکاة کا زکاة اگر مال ہے تو دیں نہیں ہے تو نہ دیں اگر مال ہے گئے نہیں تو دیں حضور نے اپنی زندگی میں کبھی زکاة نہیں دی کیونکہ صدقہ ہی کر دیتے تھے وہ مالی نہیں بچتا تھا پھر اس کے بعد آتا ہے حج جو ہے وہ آپ کے جسمانی قوت اور مالی استطاعت پہ ہے تو آپ غندازہ لگائیں تو ایک ہی چیز بچینا کلمہ پرندے کے بعد جو ہے نماز نماز میں آدمی بہت کتائی کرتا ہے اور یہیں انسان پھستا ہے فرض نمازیں پوچھی جائیں گی وہ کم پڑیں گی تو سنتوں کا استعمال ہوگا سنتیں کم پڑیں گی علماء نے اس پہ اجماع کر دیا ہے صاحبہ نے جانے دے دی جنگ کے دوران پڑھتے رہے بیماری کے حالت میں پڑھتے رہے ہر حالت میں نماز کا پڑھنا فرض ہے باجماعت کا پڑھنا واجب ہے باجماعت کا پڑھنا واجب ہے لوگ پوچھیں جی ہم جب نماز میں شامل ہوئے تو امام صاحب رکو میں دیکھ کیا میری رکت ہوگی اگر آپ نے رکو سے اٹھنے سے پہلے امام کو شامل کر لیا تو وہ رکت کاؤنٹ ہوگی اگر اس کے اوٹ کھڑا ہوگی اس میں اللہ علیمان حمدہ کہہ دیا تو پھر اب آپ کو وہ رکت دورانہ پڑھے گی آپ چاہیں تو جوائن کر لیں ورنہ چاہیں تو ویٹ کریں جب تک کہ اگلی رکت شروع نہ کرے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے بہرحال تو یہ بات اب آنے آگنے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈھرا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے جب قیامت کا وقت آئے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ بندوں کو احتیاط فرما رہے ہیں کہ جو ناگہانیاں موجود ہوگی آپ دیکھئے سائنس نے یہ بات بتا دی کہ ورل کی کسی نہ کسی دن اینڈ ہونی ہے کبھی نہ کبھی اینڈ ہوگی کہ چاہے وہ سال بعد ہو ہزار سال بعد ہو ملین بعد ہو پانچ ملین سال بعد ہو لیکن کیونکہ کہتے ہیں کہ اس سورج کی روشنی کم ہوگی زمین جو ہے اس کی کشش میں گر جائے گی سورج میں ڈوب جائے گی اور وہ مٹی ہو جائے گی پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کوئی اور سیارہ آ کر کہ ہمیں ٹکر آ جائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جناب ہمارے اندر کوئی گیلکسی آ کر ٹکر آ جائے تو ہمارا سولر سسٹم یہ جو شمسی نظام شمسی ہے اس میں کوئی دوسر نظام شمسی آ کر گھس جائے تو بہت سارے محرکات اور پاسیبلیٹیز ہیں جس میں یہ زمین ختم ہو سکتی ہے حضر علیہ السلام نے قیامت کی بہت تفسیریں بتائیں ان میں ایک بہت اہم تفسیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثالی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے اور یہ قادیانیوں کے عقیدے کا رد ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نشانی ہے قیامت کی حضور نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے اس کے بعد قیامت آئے گی اس سے پہلے قیامت نہیں آئے گی نمبر دو بات اس میں ایک یہ ہے کہ جب قیامت آئی گی تو حضور نے صدی بتا دی فرمایا چودنی صدی کے بعد ہوگی حضور نے مہینہ بتا دیا محرم کا مہینہ ہوگا حضور نے تاریخ بتا دی دس محرم ہوگی پھر آپ نے جمعہ کا دن بیان فرما دیا پھر اس میں آپ نے بتا دیا کہ زوال کا وقت ہوتا ہے اس کے بعد آئی گی یعنی اتنی تفصیلات بتا دیا صرف ایک چیز نہیں بتائی وہ ہے سال کس سال آئی گی یہ نہیں بتایا اور اس میں بھی اللہ کی حکمت ہے کہ بندہ امید رہے اور اس بات پہ ہم خیال لگیں پھر اس میں اگلی آیت جو آ رہی ہیں یہ سرسٹ چھہ سٹ سرسٹ سکسٹ جو آیت نمبر ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک بہت اہم ذکر فرمایا ایک تو ذکر فرمایا کہ بندہ جو اپنے دوست بنائے وہ دیکھ کر کے سمجھ کر کے بنائے کیونکہ دوست جو ہے بندے کی دنیا اور آخرت بناتا ہے حضور نے فرمایا بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے دوست جو کرواتے ہیں وہی کرتا ہے دوست لے جاتے ہیں اچھے میں پڑ جاتا ہے برائی میں لے جاتے ہیں گناہ میں پڑ جاتا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک دوسرے سے لوگ لڑیں گے دشمنیاں ظاہر کریں گے دشمنی محسوس کریں گے کہ اس آدمی کے ویاسے آج میں پریشانی میں ہوں سوائے کن کے جو ایمان لائے اور تقویہ اختیار کیا اور پھر اس کے بعد جنتیوں کا ذکر ہے اور جہنمیہ کا ذکر ہے تو اس بات سے ایک اور خوشخبری کیا دی ہے قیامت جو ہے وہ قیامت ہوگی گناہگاروں پہ ایمان والوں کے لئے تو وہ ایک بڑی خوشی کا منظر ہوگا سکون سے ہوں گے آرام سے ہوں گے اللہ کی رحمت میں ہوں گے ان پہ عرش کا سایہ ہوگا ان کو حضر قوسر سے پانی ملایا جائے گا سرات کی منزل ان کے لئے آسان کر دی جائے گی جنت الفرزاس والعالی میں واللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے یہ بہت اور اس میں اگلی آیت آنے والی ہے انشاءاللہ اس پر بیان ہوگا تفصیلی آپ غور سے سمجھ لیں کہ اس دن سارے دو سے ایک دوسرے کے دشمنگ ہیں سوائے وہ کہ جو دقوے کی بنیات پر ایک دوسرے کے ہوئے جیسے آج ہم اس میں شامل ہیں پوری کمیوری ہے لیکن چند لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوئے اور ہمارے لئے ایک دوسری دعا ہوگی اور قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم بولیں گے یا اللہ فلا فلا بھائی اور بہن ہمارے ساتھ ہوتے تھے وہ نظر نہیں آ رہے تو اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے گا اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو ان کو ہمارے ساتھ ملا دیا جائے گا یعنی ہماری شفاعت ایک دوسرے کے حق میں قبول کی جائے گی اور اب سے میری گزارش ہے کہ اگر آپ مجھے وہاں نہ پائیں تو اللہ تعالیٰ سے ضرور سوال کیجئے گا کہ یہ شخص ہمارے ساتھ قرآن کا بیان کرتا تھا اس میں بہت کمیاں تھی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں سے مجھے بخشے گا اور ہم سب کے ایک دوسرے کو بخشے گا تو اس آیت کو سنیں اور اس پہ اپنے ایمان کو تازہ کریں یہ بہت خوش آئین آیت ہے مسلمانوں کے لئے جہنم یا قیامت قیامت جو ہے وہ کافروں کے لئے مسلمانوں کے لئے تو خوش خبری کا دینے کیونکہ ان کو عجر ملے گا اپنی نیکیوں کا یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون میرے بندوں آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے اور نہ تم غمناک ہوگے جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار ہوگئے ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت و احترام کے ساتھ بحیث میں داخل ہو جاؤ یطاف علیہم بصحاف من ذہب و اکواب وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ان پر سونے کی سرچوں اور سیالوں کا دور چلے گا اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور یہ جنت جس کے تم مالک کر دیئے گئے ہو تمہارے عمال کا صلاح ہے لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وہاں تمہارے لئے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤگی آیت نمبر 67, 68 اور 72 تک کے اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا ذکر فرمایا اس میں آیت نمبر 68 میں ایک بہت خوبصورت بات کہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو یعنی مسلمانوں کا ذکر ہے کتی خوبصورت اور محبت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لا خوفن علیکم یعنی تم نے کیونکہ تم نے متقیوں کی دوستی اختیار کی تم ایمان لائے اور ایمان پر تمہارا خاتمہ ہوا اور تم نے میرے فرائض جو میرے احکام تھے میرے نبی کی سنت ہی اس کے احکام کو قبول کیا اور ان پر عمل کیا اپنی اپنی حبتل امکان کوشش سے تو پھر آج نہ تمہارے لئے خوف ہے نہ تمہارے لئے غم ہے یعنی خوف ہوتا ہے اپنے اوپر عذاب کا اور غم ہوتا ہے اپنے محبوبین کے اوپر عذاب کا تو یہ دو باتیں اس دن ہی ہوں گی یعنی ایک دوسرے کے لئے ہم خوشخبریں ہی لے کر آئیں گے جو لوگ ایمان لائے ہماری آیتوں پر یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں الحمدللہ ہمارے آمال میں کمی ہوگی اس سے درجات ملیں گے اور اس کے بعد ہم مسلمان ہیں اور ہیں انشاءاللہ الحمدللہ رہیں گے ادخل الجنت اب انہیں کہا جائے گا کہ ہم سب سے داخل ہو جاؤ جنت میں اب یہ دیکھیں یہ آیت ہمارے لئے ہے ادخل الجنت تم اور تمہاری ازواج جو ہیں عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل کیے جاؤ گے اور یہ اس دن سونے کی پرچیوں اور پیالوں میں ان کے دور چلیں گے یعنی یطاف کہتے ہیں یعنی جو کہلاتے ہیں نا یطاف تواف سے نکلا ہے یعنی وہ محفل سجی ہوں گی لوگ بیٹھے ہوں گے اور کھا پی رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے لئے پیالے اور خوشیاں اور پرچیوں میں ان کو کھانا اور شراب اور جو چیزیں مشروبات پیش کیے جائیں گے اور وہاں اور جو تمہاری طبیعت نفس قواہش کرے گا وہ تمہیں مل جائے گا اور تمہاری آنکھوں کے لئے وہ مناظر ہوں گے جن کو دیکھ کر کے آپ کو خوشی ہوگی اب دیکھئے جیسے موسم آج بہت خوبصورت ہے خوشگوار تھا تو آنکھوں کے غزہ کیا ہے اچھا اچھی چیزیں دیکھنا تو یہ اس روز یہاں پہ ہوگا کہ ہمیں آنکھوں کو دکھایا جائے گا ایسے خوبصورت مناظر کے جن کو دیکھ کر کہیں گے یا خوش سبحان اللہ کیا خوبصورت منظر ہے کیا خوبصورت چیز ہے تو ان تمام چیزوں سے وانتو فیہ خالدون اور پھر تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہا ہوگے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے اب یہ بات کا بڑا پکا وعدہ ہے ہم کبھی آج کسی اچھی جگہ محفل میں ہو نکال دیا جاتا ہے جیسے مسجد میں ہماری جھگڑے ہوتے ہیں لوگ نکل جاتے ہیں نکال دیا جاتے ہیں جنت سے کبھی نہیں نکالے جائیں گے اور آپ اندازہ لگا لیں کہ جنت جو ہے نا دنیا میں مسجد ہے بیوت اللہ فیر راگز مساجد اور یہ جنت میں مسجدیں اپنے نمازیوں کو ساتھ لے کر جنت میں جائے گی تو اس لئے ہم کو مسجدوں کا اترام کرنا چاہئے اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی اور محبت اور اخوت کا معاملہ کرنا چاہئے کیونکہ یہی وہی دوست ہوں گے جو قیامت کے دن ایک دوسرے کو یاد کریں گے کہ فلا دوست جو مسجد میں آتا تھا نہیں آرہا ہے اور پھر اور یہی جنتیں تم کو ورسے میں ملیں گی کیونکہ تم دنیا میں عمل کرتے تھے اب عمل کا جو صلح ملے گا اسی لئے کہا جاتا ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کی رحمت سے بندہ جائے گا لیکن عمال کے درجات ملیں گے اور درجات کی وجہ سے اس کی بندی کی جنت اور بندی کی جنت اس کا معاملہ ہوا ہے اور اس میں تم کو بہت ہی اچھے خوشگوار میوے اور لذت کے کھانے دیے جائیں گے اور اس میں تم ان کو کھاؤ گے اب اگلا ذکر جو آ رہا ہے یعنی یہ ایک منظر کشی کی گئی ہے جنت کی اور جہنم کی یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جنت کا وہ منظر ہے کہ ہم نے دیکھا نہیں ہے ہم تصور بھی اگر کریں تو دنیا کی سب سے حسین چیز کو ستر گناہ زیادہ حسین سمجھیں دنیا کی نعمت کو اس سے ستر گناہ زیادہ سمجھیں اور خوشی کو ستر گناہ زیادہ خوشی سمجھیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں یعنی آج تو ڈر ہوتا ہے کہ کل کیا ہوگا یہاں پہ معاملات بگر جاتے ہیں زندگی کے لیکن قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ جب مومنوں کو جنت میں داخل کریں گے اور انشاءاللہ ہم سب جائیں گے جنت میں اور ہمارے ساتھ تمام مسلمان مومنین مومنات مسلمین مسلمات ہمارے آبا و اجداد ہمارے آجزہ اقربہ ہمارے دوستہ احباب ہماری اولادیں قیامت کے آنے والی نسل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے آمین اور اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے حضور میں حدیث میں پانگا ہے جو شخص تین بار جنت کی دعا کرے خواہش کرے اللہ تعالیٰ سے جنت کہتی ہے اللہ اس کو اس میں داخل کر اس کو مجھ میں داخل کر اور جو آدمی تین بار جہنم سے اجسناب کی اور پناہ مانگے اللہ تعالیٰ سے جہنم کہتی ہے اللہ اس کو مجھ سے پناہ عطا فرمائے آیت نمبر چوہتر سنتے ہیں انشاءاللہ اور اس کے بعد اگلا ذکر بیان ہوگا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون اور کفار گناہگار ہمیشہ دوزف کے عذاب میں رہیں گی لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبَلِسُونَ ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور وہ اس میں ناؤمیت ہو کر پڑے رہیں گے وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوْهُمُ الظَّالِمِينَ اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ اور پکاریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمیں موت دے دے وہ کہے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ہم تمہارے پاس حق لے کر پہنچے لیکن تم میں سے اکثر حق سے ناکش ہوتے رہے اَمْ أَبَرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبَرِمُونَ کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا رکھی ہے تو ہم بھی کچھ ٹھہرانے والے ہیں اَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَغْسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ کیا یہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی کوشیدہ باتوں اور سرگوشیوں کو سنتے نہیں ہاں ہاں سب سنتے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ان کے سب باتیں لکھ لیتے ہیں آیت نمبر 75 سے 80 تک اللہ تعالیٰ نے 74 سے اللہ تعالیٰ نے مجرمین کا ذکر کیا مجرم وہی جو نے اللہ تعالیٰ سے اللہ کے رسول سے کفر کیا اللہ کے کلام سے کفر کیا اللہ کے اسلام سے کفر کیا یہ ہمیشہ رہنے والی عذاب میں رہیں گے اور اس کی آنی ہم نے پتا ہے حدیثیں ہم نے پڑھائے کہ قیامت کے دن موت کو ایک میلی کی شکل میں لائے جائے گا اور اسے زبا کر دیا جائے گا پھر موت ختم ہو جائے گی خلق الموت والحیات جیسے تو اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو تخلیق فرمایا موت کو اللہ تعالیٰ اس دن ختم کر دیں گے حیات کو عبد کی زندگی عطا فرما دیں گے اور پھر فرمایا کہ لَا يَفْتُرُوا عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ یہ دیکھئے مُبْلِسُونَ ابلیس سے نکلائے یعنی اُس دن ان کے افترہ یعنی یفترہ افترہ یعنی ان پر سے حلقہ کوئی چیز نہیں کیا جائے گا عذاب میں سے اور اُس دن وہ مُبْلِس ہوں گے یعنی آپ نے دیکھا ہے لفظ ابلیس ابلیس کا مطلب ہوتا ہے فادر یا باپ ناؤمیدی کا باپ اُس کا نام ابلیس اس لیے رکھا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ڈھائمت سے ناؤمید ہو گیا تھا تو اُس دن یہ مُبْلِس ہوں گے یہ تمام جو جمعہ کے سیغے میں کہا گیا ہے کہ اُس دن یہ سب ناؤمیدی کے شدید ترین حالت میں ہوں گے یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا کرم ہے کل صبح اٹھیں گے تو ایک نیا روز ہوگا تو ہر آنے والی مشکل کو آسان سمجھا جائے اور پھر فرماتے ہیں ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے ہاں پر ظلم کیا اور وہ پکاریں گے مالک جو فرشتے ہیں دوراغہ ہیں جو حنم کے کہ ہم ایک کم اُس کا موت دے کر گیا ہم سے ختم کر دیا ہے تو انہیں کہا جائے گا کہ اب موت تو ہنے والی نہیں ہے تم اسی آلت میں ہمیشہ رہو گے اور پھر کیونکہ تمہارے پاس جب حق آیا تھا تو تم نے اکثر نے اس کو ناخوشی سے کراہت محسوس کی اور مطق کیا کیا انہوں نے یہ بات ٹھہرا رکھی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام ابرمون امرن فاننا مبرمون تو کیا ہم بھی کچھ ٹھہرا نہیں ہیں والے یعنی انہوں نے کیا اس بات کم سے تیع کی ہوتا کہ ایک حد تک میں سزا ملی گی ام یحسبونا ان لا نسماؤں سرہوں و نجواہوں کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ کیا ہم ان سے پوشیدہ ہے جو وہ سر خاموشی سے نجواہوں یعنی مل جل کر کے سرگوشیں اور سازشیں کرتے تھے کیا وہ ہم سے چھپی ہیں بلا بے شک نہیں اور یہ ہمارے دو فرشتے کرامن قاتبین اس آیت میں کرامن قاتبین کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے پنہاتا فرمائے اور نیکی کا عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے